اسلام علیکم آج میں جن سلوار کا نیفہ کس طرح بنتا ہے اور اس کا پونچہ کس طرح بنتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بنانا بتاؤں گی میں نے اس کی کلیاں جو ہے کلیاں اور پلے دونوں سلائی کر دیئے ہیں اب میں نیفہ اور اس کا پونچہ بنانا بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اس طرح سلائی لگا دیں کلیاں کی اور یہاں نیفے کے لیے میں سوا دو انچو پر چھوڑ کے نشان لگاؤں گی سوا دو انچ نیفے کے لیے چھوڑوں گی پھر آسن کی سلائی لگاؤں گی جن سلوار کا نیفہ سوا دو انچ کافی ہوتا ہے آپ اسی طرح سوا دو انچ کے مارکنگ کر کے آسن کی سلائی لگائیں سلائی لگا دیں ایک طرف لگا لیے اب دوسری طرف لگاؤں گی یہ جو نیفے کے لیے چھوڑا تھا اب اس کو اس طرح مور کے اسی طرح نیفہ بنتا ہے تو اسی طرح مور کے میں یہاں پر سلائی لگاؤں گی برابر آنی چاہیے یہ دونوں سے چیریاں بھی بولتے ہیں ایک طرف سلائی لگا دیں اب یہ دوسری طرف بھی لگاؤں گی دوسرے آسن کی طرف اب نیفے کو فولٹ کروں گی اور دو پوائنٹ کے کپڑا اندر موڑ کے نا دو پوائنٹ جتنا یہاں اب ایسے سلائی لگاتے جائیں گے اس نیفے کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے رام رام سے ملکل زیادہ کھینچیں گے ادھر ادھر تو پھر یہ ٹیڑا ہو جائے گا یہاں پہ نا یہ سلائی سے سلائی ملنی چاہیے یہ جو کلیوں والی ہے دیکھیں نیچے سلائی سے سلائی آنی چاہیے تاکہ وہ اس میں صفائی آگی نیفے میں یہ سلائی ادھر ادھر ہو گئی تو پھر آپ کو سلائی ادھر کے پھر دوبارہ سے آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی یہ دیکھیں یہ لگ گئی ہے سفائی کے ساتھ آپ پہنچے کی طرف آ جاتے ہیں یہ میرے پاس پیپر بکرم ہے یہ جنس کپڑوں میں لگتی ہے وہ ہی ہے اس کی میں نے چھوڑائی پونے دو انچ کے قریب رکھی یا ڈیرڈ انچ کی پٹی رکھیں لمبائی پونچے کے حساب سے ڈیرڈ انچ اکثر اچھی لگتی ہے آج کل چاہلی ہے چھوٹی اس کی اب میں اس طرح سے پریس کر کے سیٹ کروں گی پونچے پر یہاں سے بھی سلائی لگا دیں تاکہ یہ اچھے سے کریس پیٹ جائے پیچھے یہ ایسی طرح سے دو انچ یعنی کے آدھا انچ کپڑا چھوڑ کے پھر یہ بکرم رکھ کے آپ کو پریس کر دینا اسے جو آدھا انچ چھوڑا ہے اس کو موڑ کے نا یہ دیکھیں یہ موڑ دیا تھا میں نے اسے پریس کر کے اس طرح یہ میرے پاس ایک اور پٹی ہے مکرم کی چھوڑائی ہے پونے دو انچ تو پٹی کی میں نے تین انچ رکھی ہے یا ڈھائی انچ رکھے اب اسی طرح رکھیں اور اس پانچے پٹی کو سیدھا اوپر اور اُلٹا نیجے پٹی بھر یعنی کہ پٹی کا رکھ باہر کے طرف نکلنا چاہیے یہ ایسے اور جو کپڑا ہے پانچے والا پٹی اس کی بھی یہ دیکھ اس کو اگر یہ بکرم پونے دو انچ ہے تو پٹی کو اوپر سے پونے دو انچ نکالیں باہر تاکہ وہ پلٹے گی نا تو پھر پوری برابر بیٹھے گی بکرم پر زیادہ بڑھے گی بھی نہیں صفائی سے پوری لگے گی یہ اپنے حساب سے اتنا ہی اس کو رکھیں جب نہیں وہ پلٹ کر اس کے برابر آ جائے یہ دیکھیں یہ اسے پلٹ دیا اور یہ دیکھیں یہ بلکل برابر آ رہی ہے اس کے بکرم پر اسی طرح آنی چاہیے تو یہ صفائی سے چلا دیکھیں گا اسی طرح میں سلائیں لگا دوں گی اب میں نیچے تین سلائیاں لگا ہوں گی اوپر ایک سلائی لگا ہوں گی سی ایک پیر کے مارجن کی سلائی لگا رہی ہوں اس کے بیچ میں تیسری سلائی لگا ہوں گی پہلے کنارے کی لگی تی یہ دیکھیں یہ ایک پیر کے گیب سے میں نے سلائی لگا دی ہے دو سلائیاں کنارے کی ایک پیر سلائی لگا رہی ہوں تیسری سلائی یہ دیکھیں تین سلائیاں لگ گئی ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا صفحہ اسی طرح اب دوسرا پہنچا بھی اسی طرح بنائیں گے الٹے الٹی طرف نیچے اور سیدھا اوپر رکھ کے پٹی کے پٹی کو باہر نکال دیں گے پہلے کر نارے کی سلائی لگائیں ایک پیر کے ہی مارزل کی سلائی لگائیں گے دیکھیں ہاں لگ چکا ہے پہنچے بن گئے ہیں اب میں اس کو سلائی کر کے بند کروں گی سلوار کو مکمل بند کر کے تیار ہو جائے گی یہاں پانچے کو بند کر دیں گے اسی طرح تین سلائیاں اوپر اور ایک تین سلائیاں نیچے اور ایک اوپر سلائی لگائی ہے سلوار تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی ویڈیو ہماری ویڈیو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دیکھتے لیے گا آنے والی ویڈیو اللہ حافظ ابھی اس کو پریس نہیں کیا ہے پریس کریں گے تو اور صفائی آ جائے گی جنس کی ہمیشہ پریس سے ہی تعلق ہوتا ہے جنس کپڑیاں پر استریتے ہی سیٹ ہوتا ہے ابھی میں اسے پریس کر دیکھ کے پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو موسیقی